اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شخص کے جنازے میں شریک ہوا اور یہ شخص بڑا بزرگ تھا بڑا نیک آدمی تھا جب ہم نے ان کی نماز جنازہ ادا کر لی تو ہم نے دیکھا کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان پوری فضا پرندوں سے بھر گئی پرندوں میں سے ایک بڑا پرندہ اترا اور اس نے شخص کو نگل لیا اس کے بعد پرندہ غائب ہو گیا میں نے اس واقعے پر بڑی حیرت کا اظہار کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ تو تعجب نہ کر یہ شخص تو بڑا عابد تھا بڑا ظاہد تھا اس کو شہید کا درجہ ملا ہے اور شہیدوں کی روحیں سبس پرندوں کے پورٹوں میں جنت میں چرتی پھرتی ہیں اسی طرح ایک اور واقعہ ابن عبد دنیا لاتے ہیں حضرت زید ابن اسلم سے مروی ہے ابن اسرائیل کا ایک شخص لوگوں سے کرارہ کش ہو کر پہاڑ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کیا کرتا تھا وہ اتنا خدا رسیدہ تھا کہ جب قہد نازل ہوتا تو آبادی کے لوگ اس کے بعد حاضر ہو کر دعا کراتا تو اور اس کی دعا سے پھر بارش ہوتی تھی جب اس بزرگ کی وفات ہو گئی تو لوگ اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے اسی دوران میں ایک تخت بدلی میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا اور پھر وہ تخت اس بزرگ کے پاس آ کر اترا تخت کے ساتھ ایک آدمی بھی اترا اس نے بزرگ کی لاش کو اس تخت پر رکھ دیا پھر تخت آسمان کی طرف اٹھنے لگا لوگ اس تخت کو دیکھ ہی رہے تھے کہ آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گیا اسی طرح کا ایک واقعہ صحابی رسول حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عامر بن فہیرہ واقعہ بیر معونہ میں بہت سارے صحابہ اکرام کے ساتھ شہید ہو گئے تھے اسی موقع پر عمر ابن امیہ دمری دشمنوں کی قیدی ہو گئے تھے عامر بن طفیل دشمنان اسلام کے رئیس تھے ابن طفیل نے اپنے قیدی عمر ابن امیہ دمری سے پوچھا کہ کیا تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو انہوں نے کہا ہاں پھر ابن طفیل نے عمر ابن امیہ دمری کو لے کر شہدہ کی لاشوں پر گشت کیا دمری نے تمام مقتولین کو پہچان لیا اور ان کے نصب نامیں بھی بیان کر دی عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا کیا تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی یہاں کم نظر آ رہا ہے تو دمری نے کہا کہ ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے نظر نہیں آتے تو ابن طفیل نے پوچھا عامر ابن فہیرہ تم میں کیسے آدمی تھے انہوں نے جواب دیا کہ بڑے خوبیوں کے بالک تھے حضرت عمر ابن امیہ دمری نے کہا کہ بڑے خوبیوں والے آدمی تھے تو اس کے بعد عامر بن طفیل نے اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے عامر ابن فہیرہ کو نیزہ مارا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا قاتل نے جو ہی ان کے جسم سے نیزہ نکالا تو میں نے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے میری نظروں سے غائب ہو گئے ان کا قاتل جببار بن سلمہ قبیلہ کلاب کا ایک شخص تھا جب اس نے عامر ابن فہیرہ کی شہادت کے بعد یہ منظر دیکھا تو دحاق بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور پھر مسلمان ہو گیا قاتل نے اسلام قبول کرتے ہوئے بیان دیا کہ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھا لی گئی اس منظر کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لیا حضرت دحاق ابن سفیان نے عامر ابن فہیرہ کی شہادت کے بعد کا منظر اور قاتل کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں لکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عامر ابن فہیرہ کے جسم کو ملائکہ نے چھپا دیا اور علیین میں داخل کر دیا ایک دوسری روایت میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے اور مقتل میں ان کی لاش نہ مل سکی اس لیے گمان غالب ہے کہ ان کو فرشتوں نے چھپا دیا اس کو کئی کتب سیرت میں روایت کیا گیا اور کتب حدیث میں بھی آتا ہے اسے طبقات ابن سعید میں بھی روایت کیا گیا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پھر امام حاکم بھی اسے روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور صحابی رسول ابن عدی حدی کی لاش کے بارے میں بھی آتا ہے حضرت عمر ابن عمیہ دمری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کے لیے تنہا بھیجا تھا میں نے جا کر دیکھا کہ ظالموں نے حضرت ابن عدی کیوں کو سولی پر لٹکا رکھا ہے میں کفار کے جاسوسوں سے بچتا ہوا سولی تک گیا اور اس پر چڑھ کر کھول دیا لاش زمین پر گر پڑی اور میں بھی زمین پر گر پڑا تھوڑی دیر میں کفار گیڑر سے وہاں سے ہٹ گیا پھر میں نے پلٹ کر دیکھا آپ کا نام و نشان نہ ملا گویا زمین ان کو نکل گئیا فرشتوں نے آسمان پر اٹھا لیا آسمان پر اٹھایا جانا ہی زیادہ قرین حوال ہے تو اسے امام احمد نے روایت کیا ہے پھر امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے امام بیحقی نے روایت کیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں نے بہت تفصیل سے آپ کو یہ واقعہ بتایا اچھا اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا مشہور تابعی ہیں جانتے ہیں آپ حضرت عطا خراسانی خراسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو سفر میں پیٹ کی بیماری ہوئی دس یعنی لوز موشنز اس قدر آئے کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کی تھیلی میں دو کپڑے ایسے ملے جو دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے ہرگز نہیں ہو سکتے تھے ان میں ان کو لپیٹ کر دو آدمی قبر کھودنے گئے واپس آ کر انہیں بتایا کہ ایک پتھر میں ہم کو خودی خودائی ایسی تازہ قبر مل گئی ہے کہ گویا ابھی کسی نے تیار کی ہے لے جا کر ان کو اسی قبر میں دفن کر دیا کچھ دیر بعد دیکھا تو نہ وہاں کوئی قبر تھی اور نہ کوئی لاش تھی گویا فرشتوں نے ان کو اٹھا لیا اس واقعے کو امام ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے امام احمد نے الزہد میں بھی روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے ابن عساکر لاتے ہیں ابو بکر بن ریان رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں مصر کے ایک مقام حمام بغلا میں کھڑا ہوا تھا اسی درمیان میں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا جناز آیا میں نے دیکھا کہ سبز پرندوں کا جھنڈ ان کے ساتھ ساتھ قبر تک گیا اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو پرندے غائب ہو گئے اور قبر سے لاش بھی غائب ہو گئی اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میان کرتے ہیں کہ میں ایک دن سہرہ میں گیا اچانک میں نے ایک جوان شخص کو دیکھا کہ کھڑا ہوا نواز پڑھ رہا تھا اس جنگل کے دروازے پر ایک درندہ بیٹھا ہوا تھا میں نے جو ان شخص کو متلبے کیا کہ دیکھ ایک درندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے جواب دیا کہ اس درندے کے پیدا کرنے والے سے ڈرنا چاہیے پھر وہ شخص اس درندے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے درندے تو اللہ تعالیٰ کی کتوں میں سے ایک کتہ ہے اگر تجھ کو کسی کام کا حکم ہوا ہے تو میں تجھ کو روک نہیں سکتا اور اگر حکم نہیں ہوا ہے تو بس یہاں سے چلا جا یہ سن کر وہ درندہ وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا اس کے بعد اس شخص نے دعا کی کہ اے خدا میں تجھ سے عزت و شرف کا طالب ہوں اگر تیرے پاس میرے لیے بہتری ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے پاس بلا لے وہ اس جملے کو ابھی پورا بھی نہ کرنے پایا تھا کہ وفات ہوگی وہ شخص وہیں پہ وفات پا گیا حضرت حضر رحمت اللہ علیہ حضر بصیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اپنے نیک و کار ساتھیوں کے پاس آیا اور ان کو اس شخص کی وفات کی خبر دی اور کہا کہ بھئی تجھیز و تکفیم جو ہے اس کے لیے ہم مل کے چلتے ہیں اور یہ معاملہ کرتے ہیں دعا مادہ ہو گئے تو جب ہم لوگ سامان تجھیز و تکفیم لے کر اس لاش کے پاس آئے تو وہاں سے لاش گم ہو چکی تھی اسی وقت ایک غیبی آواز نے مجھ کو پکار کر کہا کہ یا ابا سعید اے ابو سعید تم لوگوں کو یہاں سے واپس لے جاؤ کیونکہ اس مرہوم شخص کی لاش یہاں سے اٹھا لی گئی ہے فرشتوں نے لاش غائب کر دی ہے اسے ابن جوزی روایت کرتے ہیں اسی طرح ایک مرد سالح نے اپنی موت کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ میں فلا دن فلا وقت مروں گا ٹھیک اسی دن اور اسی وقت اس کا انتقال ہوا اور جب اس کی جنازہ تیار ہوا تو جس طرح سالحین کے جنازوں پر سبس پرندے سایا کرتے ہوئے نظر آتے اسی طرح اس کے جنازے پر نظر آئے اور یہ پرندے اس کی لاش کے ساتھ قبر میں اترے اسر المسعون میں یہ واقعہ روایت ہوتا ہے تو بارال اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں میں نے چند ایک آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ سالحین کے شہداء کے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں کچھ اس امت کے کچھ پچھلی امتوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل کرے اس سے یہی دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کے زمرے میں شامل کر اور گناہوں سے بجاہ اور ہماری خطعوں اور لغزشوں کو معاف فرما آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائی تو سید سات قادری